ہاں جی اسلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جو الیکشن چیف الیکشن آفیسر ہیں انہوں نے ایک نیا فرمان جاری کیا اور جس کی وجہ سے جو ہے بی جے پی کے پتیس لاکھ جو نون لوکلز ہیں ووٹرز ان کو یہاں انکلوڈ کیا جائے گا and i think this is the last nail in the coffin of electoral democracy ہے پہلے جو انہوں نے ریگنگ کرنی تھی وہ تو عادی ریگنگ کرنی جس وقت ڈیلیمٹیشن کمیشن یہاں بنایا اور اس میں جتنی جیری میانڈرنگ ہونی تھی وہ سب کر لیا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کی ہیڈ کرتی تھی اس پینل کو اس کو بڑی اچھی طرح سے ریابلیکیٹ کیا گیا ہے تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے میں لوگوں کے اپنے ملک کے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جمہوری نظام کو یہاں مصر کیا جا رہا ہے ڈیمکریسی کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے یا ملک کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو جمہور کشمیر ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا یہ سوچ کے کہ ہم جمہوری ملک کا حصہ بنیں گے راجہ ماہ راجہوں کی تانہ شاہی ختم کر کے ہم ایک آزاد ہندوستان ایک ڈیمکریٹک سیکلور ہندوستان کا حصہ بنیں گے مگر اس کے بعد جبکہ پورے ملک میں ڈیمکریسی ہوئی ہمارے یہاں ایسے کچھ واقعات ہو گئے انڈیمکریٹک طریقے سے جیسے شیخ صاحب کو ڈیسمس کیا گیا اس کے بعد کئی ایسی چیزیں کیے گئے کہ لوگوں کا الیکشن سے یہاں بلکل بروسہ اٹھ گیا کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہو گئے اس میں جو ایک ون سائیڈ ہوتا تھا جس کے لوگوں کا بروسہ نہیں تھا اور ایٹی سیون جس کی وجہ سے یہاں کی لوگوں نے جو بہت ہی عمد پسط لوگ ہیں انہوں نے بندوق اٹھانے پر مجبور ہو گئے اور آج تک ہم اس کا خیمیازہ بگت رہے ہیں اور شیئر یہی وجہ ہے کہ اٹل بیاری واجپائی صاحب کو ریڈ فورڈ سے یہ اعلان کرنا پڑا 2002 میں ان کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہم جمہو کشمیر میں فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں گے اور اس کے بعد الیکشن اس میں بہتری آئی اور جمہو کشمیر کے لوگوں کا الیکشن پروسس میں ایک بروسہ ہو گیا مگر جو ہم آج دیکھتے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے جمہو کشمیر ایک لیبارڈری بن چکا ہے بی جے پی کے لئے یہاں وہ تجربہ کرتے ہیں اس کے بعد باہر جا کے اس کو اپلائی کرتے ہیں اور جتنا بھی جو بھی کوئی جمہو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ اس فساد میں ہو رہا ہے کہ ہم جمہو کشمیر کو مکھ دارہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں ہم اس کا انٹیگریشن کرنا چاہتے ہیں کنٹری کے ساتھ تو میرا تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے لوگ دنیا ملک کے لوگ جو دیش وقت ہیں جو نیشنلسٹ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ جو میں ان پارٹیز کی بھی بات کر رہی ہوں جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی قربانیاں دی اور اس ملک کو جمہوری سیکلر ملک بنایا میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں جنہوں نے انگریزوں سے مافیاں مانگی انگریزوں کے ساتھ مل کے رہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف نہیں بلکہ انگریزوں کا ساتھ دیا میں ان ہندوستانیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھئے بی جے پی آپ کو ہر غلط کام کونسٹریشن کو ملیامیٹ کر کے اس کو بھی نیشنلزم کا نام دیتی ہے جو جمہور کشمیر میں ہو رہا ہے یہ سب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیشنل انٹرس میں کریں کچھ بھی نیشنل انٹرس میں نہیں ہو رہا ہے سب کچھ بی جے پی کے اپنے انٹرس میں ہو رہا ہے انہوں نے دو ہزار انیس کے بعد جمہور کشمیر میں ان کونسٹریشن طریقے سے تین سو ستھر ہٹایا پینتیس سے ہٹایا سپیشل پوزیشن ہماری ختم کی انڈین کونسٹریشن کو سب ورٹ کیا اور یہ بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ ضروری ہے یہ نیشنل انٹرس میں ہے یہ سب بی جے پی کے اپنے انٹرس میں ہے کیونکہ اس کے بعد ہر الیکشن میں انہوں نے جمہور کشمیر کے پلارٹ بیشنا شروع کر دیا الیکشن میں کہ آپ کو پلارٹ ملے گا ہم نے جمہور کشمیر میں یہ کیا اور آج جو جمہور کشمیر ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے پورے ملک کے لیے آج نہ صرف جمہور کشمیر میں ڈیموکریسی خطرے میں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں گے یہ ریگنگ کا جو سلسلہ ہے یہ پورے ملک میں ہے اور فرق یہ ہے کہ کئی سٹیٹس میں ریگنگ الیکشن کے دوران ہوتی ہے جس میں الیگیشنز لگتے ہیں ای وی ایمز کو استعمال کیا جاتا ہے پینسے کو استعمال کیا جاتا ہے مسل پاور استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا حصہ آپ نے دیکھا الیکشن کے بعد کس طرح ریگنگ ہوتی ہے گواہ میں دیکھا آپ نے کرناٹک میں دیکھا آپ نے مدھے پردیش میں دیکھا مہراشترہ میں حالی میں دیکھا اور ابھی جارکھنڈ اور راجستان لائن میں لگے ہیں جہاں یہ پینسے کے بلبوتے پہ پاور کے بلبوتے پہ اور خاص کر ای ڈی جو ان کا اکلوتا الائنس پارٹنر ہے اس کے بلبوتے پہ ریگنگ کرتے ہیں اور ریزلٹ اپنے حق میں کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نصر بھی جمہو کشمیر کے لوگوں کو ایک حساب سے ڈی فرینچائز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب پچیس لاکھ بی جے پی کا ووڈر باہر سے آئے گا تو جمہو کے ووڈر کا کیا فائدہ ہوگا کشمیر کے ووڈر کا کیا فائدہ ہوگا تو اسی طرح میں ملک کے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی کو چنتے ہیں اس کے بعد یہ پیسہ اور ای ڈی کا استعمال کر کے اس سرکار کو گرا کے اپنی سرکار بناتے ہیں تو بی جے پی کا ایک ہی مقصد ہے کسی طریقے سے ہر جگہ بی جے پی کے سرکار بنے اور جو جمہو کشمیر وہ اب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ کسی لوکل کسی ایسا کریں کہ جو کوئی فاسس لوکل ہوگا یہاں اس کو رولر بنا کے اس فراڈ الیکشن کے ذریعے اس کو یہاں تائنات کرے تاکہ جو انہوں نے یہاں جمہو کشمیر میں پچھلے تین سال سے تین سال ہوگئے ان کو ڈیریکلی یہاں رول کرتے ہوئے مگر اس کے باوجود بھی یہ یہاں کی لوگوں کا جو جو ان کا ریزولو ہے جو سائلنٹ اور پیسفل ان کا طریقہ ہے ریزسٹ کرنے کا اس ریزسٹنس کو توڑ نہیں سکے اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے چور دروازے سے الیکشن میں پچیس لاکھ بی جی پی کے ووٹر باہر سے لاکھے اس دروازے سے اس دروازے سے لاکھے یہ یہاں کسی فاسسٹ کو بٹھا دیں کرسی پہ تاکہ یہاں جو ہم نے پہلے شروع سے ہی کہا ہے کہ یہاں ڈیموگرافک چینجز کرنا چاہتے ہیں ڈیموگرافک چینجز کھالی مسلمانوں کیلئے نہیں ہیں یہ جمعو کے ڈوگرے کے لیے بھی ہے یہ یہاں کے پنڈت کے لیے بھی ہے اور میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کشمیری پنڈت جن کے لیے یہ ہائی ہائی توبہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت پچھلے بتیس سال سے چلا رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دینے میں آسانی کر لیجئے ان کو چار پانچ فارمز برنے پڑتے ہیں تب جا کے وہ ووٹ دیتے ہیں اب انہوں نے ووٹ دینا بھی بند کر دیا ہے کیونکہ اس میں اتنی مشکلات ہیں ان کے لیے آسانی نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے آج تک آسانی نہیں کی کہ وہ کیسے ووٹ ڈالیں جن کے تکلیف کو انہوں نے اپنا ہتھیار بنا کے پورے ملک میں بیج کے کھایا ہے ان کے لیے یہ سہولیت نہیں ہے مگر اپنے لیے یہ سہولیت کرنا چاہتے ہیں ملک کو سمجھنا چاہیے یہ کہ جو جمہو کشمیر کی سمسیہ ہے وہ بی جے پی کے جو پالسی اپنانا چاہتی ہے بی جے پی یہاں پر جو نازی جرمنی میں پالسی تھی جو اسرائیل میں پالسی ہے وہ سوچتے ہیں یہ پالسی اپنا کے ہم جمہو کشمیر کے مسئلے کو حل کریں گے اور جمہو کشمیر میں سرکار بنا کے پورے ملک کے اندر اسی بلبوتے پہ اور لوگوں سے ووٹ مانگیں گے اور اس کے علاوہ بی جے پی کا کوئی کوئی ارادہ نہیں ہے مگر میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہٹلر نے کتنا ظلم کیا پر جیوز کو وہ ختم نہیں کر سکا اسرائیل کتنا بھی ظلم کرے تو فالسٹین کو ختم نہیں کر سکتا نہ ان کے رزولو کو ختم کر سکتا ہے اسی طرح جب تک ایک دوگرہ ایک کشمیری یہاں بچا ہوا ہے تو وہ جو بی جے پی کے ایبل ڈیزائنز ہیں جو مو کشمیر کو لے کے وہ ان کو کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ ان کو مو کی کھانی پڑے گے کیونکہ جو وہ حالات بنا رہے ہیں ایک طرف سے وہ ڈی ریڈیکلائزیشن پہ سیکڑوں کروڑ روپیہ خرش کرتے ہیں اور دوسری طرف سے وہ ہر حرکت وہ ایسی کرتے ہیں جس سے یہاں کے نوجوان ریڈیکلائز ہو سکتے ہیں زیادہ زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ پہلے ہی آپ نے دوہزار انیس میں جو کانڈ کیا اس کے بعد آپ وہاں نہیں رکے اس کے بعد آپ نے یہاں کے نوجوانوں سے ان کی ڈگنیٹی چھینی ان کو جیلو میں ڈال دیا ان کا جینا حرام کر دیا اور اب ایک ان کے پاس ووٹ کا حق تھا کہ ووٹ ڈال کے وہ اپنی پسند کی حکومت چنتی اپنے پسند کا ریپرزنٹیٹو چنتے آپ اس میں بھی ان کو انڈیریکلی ڈی فرانچائز کر رہے ہیں ان کے ووٹ کا ہونا نہ ہونا بلکل ختم کر رہے ہیں اور آپ نے جو بربادی کی ہے جمہور کشمیر کی اس میں یہ بھی ہو گیا ہے کہ جو آج تک ہمارے کشمیری پنڈیت بائی تھے جو پچھلے تیس سال سے یہاں آرام سے رہ رہے تھے اب وہ بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں اور پچھلے کئی مہین اسے وہ اس وقت جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ان کو کہ تھپڑ پڑے گا اگر آپ اندر نہیں جاؤ گے یہ ان کا طریقے کار ہے جو یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں کی گراؤنڈ ریالٹی چینج کریں گے گراؤنڈ ریالٹی چینج نہیں ہوگی آپ کو جمہور کشمیر کی سمسیا کا سمدھان آج بھی ڈونڈنا ہوگا کل بھی ڈونڈنا ہوگا مگر میں پھر سے اپنے ملک کے لوگوں کو ملک کے لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں ان کو گزارش کرنا چاہتی ہوں دیکھیں بی جے پی جو انہوں نے طریقے کار اپنایا ہے یہاں کے کانسٹیوشن کو ملک کی کانسٹیوشن کو سبورٹ کرنے کا انہوں نے اس سے خالی ہمارا کانسٹیوشن نہیں چھنا ہمارا جنڈا نہیں چھنا اگلی بار یہ آپ کی ہے دو ہزار انیس کے بعد تین سو ستر ہم سے چھنا ہمارا کانسٹیوشن چھنا ہمارا جنڈا چھنا گہر آئینی طریقے سے اگر انہیں حمد ہوتی تو اسمبلی کے ذریعے یہ کرنا چاہیے تھا میں ہم اس کو لیگل مانتی مگر گہر آئینی طریقے سے چور دروازے کی آنے والے وقت میں دو ہزار چوبیس کے الیکشن کی بعد یہ اس ملک کا جو کانسٹیوشن ہے اس کو بھی ختم کریں گے اور جو ملک کا جنڈا ہے اس کو بگوہ جنڈے میں لہرہ دیں گے اور اس وقت پھر آپ سوچو گے کہ یہ کیا ہو گیا یہ اس ملک کو کوئی اور راشتر نہیں بی جے پی راشتر بنانا چاہتے ہیں جو کچھ ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندو راشتر کے نام پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہندو راشتر بنے گا شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو راشتر نہیں بنانے والے یہ بی جے پی راشتر بنا رہے ہیں اسی لئے یہ ہر جگہ جو ہے اسمبلیاں توڑ توڑ کے گورنمنٹیں توڑ توڑ کے اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں اور جمہو کشمیر میں یہ جو اس وقت کر رہے ہیں وہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے جمہو کشمیر میں پورے ملک میں مرخاص کر یہ جو انہوں نے لیٹس آن سلوٹ کیا ہے ہمارے حق حقوق پہ اس کے لئے تمام جماعتوں کو میں اپیل کروں گی کہ ہمیں ہی کٹھا ہونا چاہیے اور اس کے اخلاب مل کے لڑنا چاہیے that's all any questions please ماہم کیا یہ لیگل ہے یہ مو and electoral office کہتا ہے billows 25 سوٹر any indian citizen can vote whether it's something like a president of government but anyone it's legal it's not about the legalities it's about the you know the intention that is behind it intention تو بالکل صاف ہے کسی بھی کسی بھی سٹیٹ میں ایسا نہیں ہوا ہے آج تک کہ آپ نے پچیس لاکھ تیس لاکھ ایک کروڑ دو کروڑ ووڈر باہر سے لائے ہیں یہاں کیوں کرنا چاہتے ہیں because وہ ایک ڈیموگرافی ایک لوکل جو ایلیمنٹ ہے یہاں اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں ملک میں وہ کہتے ہیں ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ ہم جمہو کشمیر کو مخدارہ میں ملانا چاہتے ہیں اور جمہو میں جب لوگ سوال کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم کشمیریوں کو سیدھا کر رہے ہیں it's not about legality or illegality about it it's more about the intention behind it بلکل وہ تو وہ تو وہ تو وہ کر نہیں سکتے تھے جو انہوں نے پانچ آگست کو کیا this is in the supreme court اور ابھی وہ کچھ ایسا نہیں کر سکتے تھے delimitation نہیں کر سکتے but still they are not following any rules they are not following any rules whatever they are doing it is all unconstitutional what is the next course of election but brianبازی تو homie kallie art نہیں میں نے ابھی فاروق صاحب سے بات کی میں نے کہا چونکہ آپ ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں please آپ all party meeting call ter ہیں تمام جماعتوں کے جو representatives ہیں ان کو بلائیں تاکہ جن کے ساتھ ہمارے اختلافات بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارے differences ہیں کیونکہ اس وقت یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے وجود کی بات ہے survival کی بات ہے میں نے ان سے بات کی میں نے ان سے رکس کی کہ آپ میٹنگ بلائیں وہاں پر discuss ہوگا کہ ہمارا future course of action کیا ہونا چاہیے اس چیز کو روکنے کے لیے آپ کو نے لگ رہا ہے جس طرح کیسے demography کو change کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور target killings بھی جو پہلے ہو چکی ہیں کبھی اس طرح کیسے جو بھاری voters ہیں وہ ایک soft target بن سکتے ہیں پھر سے دیکھیں اب یہ election کا مسئلہ نہیں ہے جو parties election election کرتی رہتی کہ ان کے لیے بھی یہ سبق ہے مجھے لگتا ہے ہمیں اب resolution آپ کشمیر پرابلم پر زیادہ سٹریس دینا چاہے کیونکہ جب تک کشمیر کی سمسیاں رہے گی تب تک بی جے پی جیسی جماعتیں اس کا شارٹ کٹ دونٹی رہیں گی اور اس کو exploit کریں گے کیونکہ جو ہمارے یہاں بچے radicalize ہو جائیں گے جو اس وقت بندوق اٹھا رہے ہیں زیادہ لوگ militancy میں جا رہے ہیں ہمارے کشمیری پندیت بھائی ابھی یہ سنیل ہمارا لڑکا مارا گیا ہمارے پولیس کے لوگ مارے جاتے ہیں security forces کے لوگ مارے جاتے ہیں ہر ایک خون کی بون کی قیمت بی جے پی ملک میں وصول کرتی ہے اپنے electoral benefits کے لئے کیونکہ جب الواما میں ہمارے کئی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بارے میں پورے ملک میں انہوں نے چرچہ کی مگر جب چائنہ نے ہمارے بیس نوجوان مار دی گئے ان کو شہید کیا تو اس وقت کوئی آواز نہیں نکلی کیونکہ اس سے ان کو electoral benefit نہیں مل سکتا اس لئے جو کشمیری پنڈیٹس کی پین ہے جو ان کی killing ہے target killing ہے یہ ہمارے security forces مارے جاتے ہیں یا کوئی اور مارا جاتا ہے اس کو وہ خون جو ہے وہ بی جے پی کے لئے آج ووٹر کے اس میں شکل میں اس کو محوظہ ملتا ہے تو یہ اس وقت election کی بات نہیں it's gone beyond elections مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تمام پارٹیز کو resolution of کشمیر کی طرف بڑھنا چاہیے اور جب کشمیر resolution کی طرح ہم بڑھیں گے تو تب بی جے پی کو جو ہے اس کو جب ساری جماعتیں ایک ہی جیسا فیصلہ لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بی جے پی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک بہت ہی dangerous اور evil ایک انہوں نے طریقے کا design اپنایا ہوا ہے ان کو وہ change کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ یہاں elections ہوتے تھے چاہے سیپریٹ چیز کی طرف سے یہاں لوگ خود مختلف کی طرف تھے یہاں جو پائی پارٹ پی پکک چلی کہ یہاں پچیس وقت کی پہلا تھا اب اگر elections ہو گئے وہ پہلے سے پائی پارٹ کرتے تھے دوبارہ اس پر اور ستس پڑے گا پچیس وقت کی پچے سے تو بجا لگتا ہے کہ میں غلط نہیں ہے مین سٹیم کا دلو نہیں ہے تو وہ گئے نہیں وہی تو چاہتے ہیں وہ مین سٹیم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ بی جے پی میں انٹرسٹڈ ہے میں نے کہا نا وہ کوئی ہندو راشتر نہیں بنانا چاہتے ہیں وہ اس ملک کا کونسٹوشن ختم کر کے اس ملک کے جنڈے کو بھگوہ جنڈے میں تبدیل کر کے بی جے پی راشتر بنانا چاہتے ہیں بلکل کیا میں نے کہا میں نے فاروق صاحب سے التجا کی ہے کہ وہ آل پارٹی میٹنگ بلائیں اور اس میں ہم ڈسکس کریں کہ ہمارا فیچر پورس آب ایکشن کیا ہونا چاہتے ہیں تینکیو